ہیلو دوستو میرا نام نیرہ سواگت ہے آپ کا آئی ٹی آئی ٹیکس یوٹیوب چنل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوپا ٹیٹ کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسن دیکھنے مالے ہیں جو کی مدھے پردیس میں آئی ٹی آئی کے انودیسک بھرتی آئی ہے اس کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے دوستو مدھے پردیس میں آئی ٹی آئی میں انودیسک بننے کی جو بھرتی آئی ہے جسے ٹی ایو بولتے ہیں اس کے لئے جو کوپا ٹیٹ کا سلیبس ہے اس سے ہم نے بہت سارے کوسن ایمپورٹنٹ ہیں جو آپ کے لئے لکھا لے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایکجام میں ریپیٹ ہوئے ہیں اور پسلے بار جو ایکجام ہوا تھا کوپا ٹیٹ کا ٹی او کا اس میں بھی یہی کوسن پوچھے گئے تھے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کوپا ٹیٹ کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسن جو کی بار بار ایکجام میں ریپیٹ ہوتے ہیں اور آئی ٹائی کے انودیس اکی جو بھرتی ہے مہتر پردیس میں اس میں بھی یہی کوسن پوچھے جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے اور دوستو اگر آپ کو ان کوسن کا پی ڈی اپ چاہیے ہے تو ڈسکریپسن میں لنک دی گیا ہے وہاں سے آپ ڈائریکٹ پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سیل پر سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے سارے کوسن پسندنا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکر کر لینا ہم آنگے آپ کے لئے ایسی طریقی کی ویڈیو لاتے رہیں گے کوپا ٹیٹ سے سمبندت تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوپا ٹھوری کا موسٹ امپورٹنٹ پہلا کوسن جو کی ہے کمپیوٹر ہارڈویر میں جو سلیکان کا بنا ہوتا ہے ڈاٹا کو بہت ادھک ماترہ میں بھنداران کر سکتا ہے کیا کہلاتا ہے دوستو آپ جانتے ہوں گے جو آئی سی چپ ہوتے ہیں جنہیں ہم انٹی گریٹیڈ سرکٹ چپ بھی بولتے ہیں بس سلیکان کے بنے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس کا ذوہ آنسر بھائے بی آپسن صحیح ہوگا مطلب جو چپ ہوتے ہیں بس سلیکان کے بنے ہوتے ہیں اور ڈاٹا کو بہت ادھک ماترہ میں بھنداران کر سکتے ہیں اس کا آنسر بھی صحیح ہو جائے گا دوسرا امپورٹنٹ کوسن ہے تو دوستو آپ جانتے ہوگے جو پہلی پیڑی کی کمپیوٹر ہیں دوسری پیڑی کی کمپیوٹر ہیں بس سارے کوہشن ہم نے آپ کو کبر گربا دیئے ہیں ان میں کس کا آپ یک کیا جاتا تھا دوستو اس کوہشن کا آنسر آپ جانتے ہوگے ترتیہ پیڑی کے کمپیوٹر میں ایک عقرد پریفت کا آپ یک کیا جاتا تھا اسی طریقے سے آپ کو سندھے ادنی میں کوہشن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ تیسے کوسٹن ہم نے آپ کے لئے ہاں پر بتائے ہیں اسی طریقے کوسٹن آپ کے ایکزام میں پوچھے جائیں گے تو دوسرے کوسٹن کا انصر ہمارا ہے یہ صحیح ہو جائے گا تیسرا کوسٹن ہے جو کہ آپ کے 2018 کے ایکزام میں پوچھا گیا ہے فونٹ کے بیبن گھن ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ فونٹ کے جو بسیستہ ہیں مطلب اس میں جو کون کون سے گھن ہوتے ہیں جیسے کہ فونٹ کا آکار ہوتا ہے فونٹ کا ہم رنگ بدل سکتے ہیں اے بی اور سی یا تینوں فونٹ کے گھن ہیں تو ہم اس کا آنسر ڈی صحیح کریں گے کوسٹن ہے ہارڈ بیئر سوپٹ بیئر اور ڈاٹا کو پرادی کرت پرائیوکتہ کے بیچ شیئر کرتا ہے دوستو اس کوسٹن میں جو ہندی ہے بہت ہی ہارڈ لیویل کی ہے تو اس طریقے کے جو کوسٹن ہے آپ کو سدھ ہندی میں پوچھے جاتے ہیں تو ایسے کوسٹن کو آپ وہاں سے انگلیس والا آپسٹن ہوتا ہے وہاں سے انگلیس میں پڑھ سکتے ہیں رسکانسل لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سیئر کرنا ہے کوئی بھی چیز تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑھ دی ہے نیٹ برک کی اگر نیٹ برک ہوگا تب ہی آپ کوئی بھی چیز سیئر کر پائیں گے اس لیے جو ہمارا کوسٹن ہے ہارڈ بیئر سوپٹ بیئر ڈاٹا کو پردیکرت پریوکتا کے بھی سیئر کرتا ہے نیٹ برک مطلب اے آپسٹن سہی ہو جائے گا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسٹن کیا ہے پانچ با کوسٹن ہے یہاں پر جو خالی سن دیا گیا ہے یہاں پر کون سا سب دائے گا بھئے آپ کو بتانا ہے ہم کوسٹن پڑھتے ہیں کس کو سگنل کے کمجور ہونے پر اسے سامرث پیدان کرنے کیلئے اپیوک میں لائے جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے اگر سگنل کمجور ہے تو ہم ریپیٹر کا اپیوک کرتے ہیں اسے سامرث دینے کیلئے اس کا بھی یہ اپسن صحیح ہو جائے گا چھٹوہ موسٹ ایپورٹنٹ کوسٹن ہے جو کہ آپ کے ایکزم میں پوچھا گیا تھا ڈبلو ایل ایل کا فل فرم کیا ہوتا ہے دوستوں فل فرم سے سممندد آپ سے ایک دو کوسٹن پوچھے جاتے ہیں سارے کے سارے جو فل فرم سے سممندد ایپورٹنٹ کوسٹن تھے بائرلیس لوکل لوب یا اس کا آنسر ہو جائے گا اس سے آپ ضرور سے یاد کر لینا آپ کی ایکزم میں پوچھا جا سکتا ہے ساتھ با کوسٹن ہے بائیڈ ایریا نیٹ برک ڈبلو ای این میں نم نمی سے کن ماں دیموں کا اپیوک کیا جاتا ہے دوستوں آپ جانتے ہوں گے ایک ہوتا ہے لان مطلب لوکل ایریا نیٹ برک یہاں پر آپ سے جو پوچھا گیا ہے وان اس کا فل فرم ہوتا ہے بائیڈ ایریا نیٹ برک تو اگر کوئی بھی بائیڈ ایریا نیٹ برک ہے مطلب بہت بڑے چھیتر میں اس کا بشتار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سنچار اپگرے کا اپیوک کرتے ہیں جسے سیٹلائٹ بھی بولا جاتا ہے اس کا آنسر سی صحیح ہو جائے گا آٹھ با کوسٹن ہے بہباسہ جو ڈیٹا بیس اوبجیکٹ کی بسیشتہوں کو پریباست کرتی ہے کیا کہلاتی ہے دوستو اس ویڈیو کو اب کچھ سمجھ کر بھی آپ سولپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا کوسٹن پڑھئے اور ہمارا آنسر جاننے سے پہلے آپ اپنا آنسر ضرور کمنٹ کر دینا تاکہ آپ کو بھی پتہ سل سکے کہ آپ پچیس میں سے کتنے کوسٹن صحیح کر باتے ہیں تو اس کا آنسر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بی اوپسن میں لکھا گیا ہے ڈی ڈی یل یہی ایک پرکار کی لینگویج ہوتی ہے اس کا اپیوک ڈیٹا بیس اوبجیکٹ کی بسیفتاؤں کو پریبھاست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگلا کوسٹن ہے کونسا بی براؤزر ہے یہ بہت ہی سرل کوسٹن ہے جو کہ آپ کے ایک جم میں پوچھا گیا تھا اس طریقے کے دو تین جو کوسٹن میں ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ کے ایک جم میں پوچھے جاتے ہیں کونسا سرچ انجن ہے کونسا بی براؤزر ہے تو یہاں پر آپ کو بی براؤزر پوچھا گیا ہے کونسا ہے تو آپ جانتے ہوں کہ فیس بوک, ایٹی ایم, آرکوٹ یہ ہے تو بی براؤزر نہیں ہے اے اپسن میں دیا گیا ہے نیٹ اسکیپ یہی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا درس با کوسٹن ہے کمپیوٹر کا آئی کیو ہوتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کمپیوٹر کا آئی کیو کتنا ہوتا ہے تو اس سے آپ ضرور نوٹ کر لینا کمپیوٹر کا آئی کیو سون نہیں ہوتا ہے اے اپسن صحیح ہو جائے گا گیار با کوسٹن ہے بلیکنگ بندو جو ٹیسٹ میں استطیق درس آتا ہے کیا کہلاتا ہے اے اپسن میں ہے کرسر بی اپسن میں ہے بلنکر سی اپسن میں ہے بندو استان اور ڈ اپسن میں ہے ان میں سے کوئی نہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلیکنگ بندو لکھا گیا ہے تو اس کا آنسر بھی بلنکر ہی ہو جائے گا مطلب بی اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا بار با کوسٹن ہے پتر لکھنے جیسے کار کرنے کے لیے بلیکت ساپٹو ویئر کے پرکار کو کیا کہتے ہیں دوستے یہاں پر آپ کو لیٹرل لکھنے سے سمبند ساپٹو ویئر پہنچا گیا ہے تو اس کے لیے ہم اپلیکن ساپٹو ویئر کانسر جو سی اپسن میں دیئے گا ہے بھائی صحیح کریں گے تیر با کوسٹن دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو جانکاری دے دیں کہ اس کا جو پی ڈی اپ ہے بھائی آپ ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے جو بارٹسپ پر ہیں اس گروپ میں بھی ہم اس کا پی ڈی اپ شیئر کر دیں کہ تو آپ وہاں سے اسے ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اگر آپ کو اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرتے نہیں آتا ہے تو آپ اپنا نمبر کمنٹ کر دینا ہم آپ کو بارٹسپ پر اس کا پی ڈی اپ شین کر دیں گے تیرابہ کوشن ہے ٹیلی میں ریپورٹ پرنٹ کرنے کے لیے کس چوٹ کٹ ہی کیا اپو کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو دھیان دیں نا کہ ٹیلی میں پوچھا گیا ہے کیونکہ جو سامانتہ ہم کنٹرول پلس پی سے پرنٹ کر دیتے لیکن یہاں پر جو ٹیلی میں پوچھا گیا ہے تو ٹیلی کے لیے ہم سپٹ پلس آلٹ پلس پی اس کا اپو کرتے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے یہ اپسن صحیح ہو جائے گا چوک دوبہ کوشن جو کی آپ کے HTML سے سمندنے تھے یہاں پر آپ کو ٹیلی پوچھے گا ہے کہ HTML دکومنٹ کا پرارم اور اند کا ٹیلی کونسا ہے یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ HTML میں پرارم میں کونسا ٹیلی اپو کیا جاتا ہے اور اس کے اند میں کونسا ٹیلی اپو کیا جاتا ہے تو یہ اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا دوستو اس طریقے کے ٹیلی والی کوشن آپ کو practical میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ سے ایک دو کوشن ہی بس آپ کو اس طریقے کے exam میں ملیں گے تو اسے آپ اچھے سے پڑھ لینا پندبہ کوشن ہمارا ہے کسی test کو bold میں لکھنے کے لیے کونسا take اپیوک کیا جاتا ہے تو bold کے لیے ہم direct bold کا اپیوک نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا option نہیں ہے جو tag کے اندر بھی لکھا گیا ہے یہ ہمارا answer ہوگا bold کرنے کے لیے تو b option میں دیا گیا ہے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے سولبہ کوشن ہے کمپیوٹر کو آنکڑوں یا آدیس دنے کے لیے کس پرکار کی اکتی کا اپیوک کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں کہ input اکتی ہیں انہی کی سہایتہ سے ہم کمپیوٹر کو آدیس دے سکتے ہیں اس کا اپسن سہی ہو جائے گا سہتبہ important question ہے کس memory کے data کمپیوٹر میں بددد پروائے بند ہونے پر نشٹ ہو جاتا ہے دوستو memory سے سمبند اور بھی question ہم نے پہلے کی ویڈیوز میں solve کرا دیئے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھنا یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بددد پروائے بند ہونے پر نشٹ ہو جاتی ہے تو جو ram memory ہوتی ہے ram اس کا full form آپ کیاتھ کر لینا ہے random access memory یہ آپ کے interview جو ہوتا ہے باہ 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 میں اس میں آپ کو پوچھا جاتا ہے ram اور rom کا full form rom کا full form بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے read only memory rom کا full form ہوتا ہے یہ جو ہمارا question تھا اس کا a option سہی ہو جائے گا 18 question ہے computer instruction لکھنے کے process کو کیا کہتے ہیں تو بہت ہی آسان question آپ سے بن جائے گا computer instruction لکھنے سمبندی process کو coding بولا جاتا ہے d option سہی ہو جائے گا اگلا question دیکھتے ہیں name no liquid میں سے کونسا operating system single user operating system بھی کہلاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ c option میں لکھا گیا ہے dos اس کا full form بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں disk operating system یہ ہے ہمارا single user operating system ہوتا ہے c option سہی ہو جائے گا piece by important question ہے برتمان سمائے میں ادھیکٹر کمپیٹروں میں کونسا Microsoft options کرن کا پروہ کیا جا رہا ہے ابھی جو برتمان سمائے میں کمپیٹر ہیں اس میں کونسا MS Office کا اپروہ کیا جا رہا ہے تو MS Office 2010 مطلب اے اوپسن میں دیا گیا ہے یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا ایک کئی سبا کوسن ہے ایم ایس ایکسس میں فیلڈ نام کی ادھکتم لمبائی کتنی ہوتی ہے ایم ایس ایکسس میں فیلڈ نام کی ادھکتم لمبائی ہوتی ہے چونسٹھ کیریکٹر اس سے ادھک ہم فیلڈ کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں بی اوپسن صحیح ہو جائے گا باربہ ایمپورٹنٹ کوسن ہے ویجویل بیسک اپلیکیشن ویجویل بیسک فور اپلیکیشن میں بیری ایویل ہوتے ہیں کس سنسٹیب اس کا آنسر اے صحیح ہو جائے گا یہاں پر جو خالیستان ہے وہاں پر کس سنسٹیب سبت بھرہ جائے گا تو پورا سنٹنس سمارا ہوگا بی بی اے میں بیری ایویل کس سنسٹیب ہوتے ہیں تیس با کوسن ہے سمائے سمائے پر کسی فائل میں ڈاٹا کو جوڑنا ڈاٹا کو بدلنا جو تھا ڈاٹا کو مٹانا فائل کا خالیستان کہلاتا ہے یہاں پر بھی آپ کو خالیستان میں جو سبت آئے بھے آپ کو بتانا ہے تو بہت ہی آسان کوسن ہے اگر آپ تھوڑی بہت بھی اسے اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی سس کانسر بن جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں اس کانسر کیا ہوگا اپڈیشن اس کانسر ہوتا ہے کسی کو بھی ہم فائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں مطلب اسے اس میں کچھ بھی جوڑتے ہیں اس میں کچھ بدلتے ہیں یا کچھ مٹاتے ہیں تو بھے آپ اپڈیٹ کرتے ہیں فائل کو اس لئے اس کا اپسن سہی ہو جائے گا چوہویس بہا کوسن ہے اس کے بعد ہمارا لاش کوسن ہوگا ڈاکومنٹ میں اگلے پیشٹ پر جانے کے لئے کس کنجی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو ڈاکومنٹ میں جب ہمیں نیشٹ پیچ پر جانا ہوتا ہے تو پیش ڈاون کا اپیوگ ہم کرتے ہیں یہ ہمارا اپسن سہی ہو جائے گا دوستوں ویڈیو کا نیشٹ پارٹ دیکھنے کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کے لئے اسی چینل پر جو اگلا پارٹ ملے گا تو اکل میں لاکر آپ کے ایک سو پچاس کوسن ہو جائیں گے جو کہ آپ کے ایکزام میں بہت ایمپورٹنٹ ہوں گے پچیس بار کوسن دیا گیا ہے کسی بیکتی کو ای میل دوارا میل بھیجنے کے لئے پریوگ کرتا کو کس جانکاری کا ہونا آبشک ہے اس کا آنسر تو آپ سویم ہی بتا سکتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ایمیل ایڈریس نہیں ہوگا تو آپ اسے ای میل نہیں بھیج سکتے ہیں تو سب سے زیادہ آبشک ہوگی آپ کے لئے ای میل ایڈریس کی تو ای میل ایڈریس کے دورا ہم کسی بھی بیکتی کو ای میل بھیج سکتے ہیں اس کا یہ اپسن سہی ہو جائے گا کرتے ہیں آپ کو ساری جانکاری اچھے سے سمن میں آ چکی ہوگی تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور سیئر کر دینا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد